بسم اللہ الرحمن الرحیم اب اس کے اوپر ممکنہ فیصلہ کیا ہوگا اس کی تفصیل آج کس نشست میں میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور پھر جسٹس منصور کو جواب دیا ہے جسٹس قاضی نے اور گیرہ نکاتی یہ جواب جسٹس منیب اختر کے حوالے سے اور کیا کہا گیا اور اب سپریم کڑپ پاکستان میں دو ججز کی لڑائی کیا آئینی پیکج کے راستے میں رکاوٹ بن سکتی ہے اور پھر مقصود نشستوں کے کیس پر جو فیصلہ آیا کیا اس کے اوپر عمل درامت ہوگا اس کا بھی حال احوال آپ کے سامنے رکھیں گے اور ویورز آپ کو یہ بتا دیں کہ اس وقت الیکشن کمیشن اور پاکستان میں آٹھویں اجلاس جاری ہے اور مقصود نشستیں تحریک انصاف کو ملیں گی یا نہیں ملیں گی دو ممبران نے تو بغاوت کر دی ہے باقی ممبران کا زمیر جاگے گا یا نہیں جاگے گا اور اس فیصلے کو کب تک کرنے کی جو وائبز آ رہی ہیں ہمارے سامنے اس کی بھی مکمل تفصیل میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور پھر دو اکتوبر کو الیکشن کمیشن نے ایک نوٹس جاری کر دی ہے اکبر اس بابر کو انٹرا پارٹی الیکشن کے اندر لیکن ویورز جو سب سے اہم خبر ہے وہ پاکستان میں آئینی پیکج کے حوالے سے ہے آج ایک انتہائی اہم ملاقات ہونے جا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کی اور فضل الرحمن صاحب سے اور اس بات کا فیصلہ کیا جائے گا کہ فضل الرحمن گرگڑ کی طرح رنگ ہی بدلتے رہیں گے یا پھر پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ آ کر کھڑے ہوں گے اب ہو یہ رہا ہے کہ فضل الرحمن نے جو ٹھیک بارہ گھنٹے پہلے صحافیوں سے ملاقات کی اس میں چار چیزیں بڑی امپورٹنٹ کہی بلٹری کوٹس سکسٹی تھری اے کی تشریح اور آویسلی اس کو اگر ترمیم میں شامل کیا جاتا ہے تو پھر لوٹا کریسی پاکستان کے اندر اپنے اروج پر ہوگی اور پھر ویوروز اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آئینی عدالت بنانا کیوں ضروری ہے اس پر بھی فضل الرحمن نے اپنی رضا مندی جو ہے وہ ظاہر کر دی ہے اور سب سے اہم سروسز چیپ کو کانسٹیٹوشنل پرٹیکشن دینے کا معاملہ رابطہ ہوا رابطہ کیا گیا اور پھر اس بات کو پردے میں رہنے دیں یہ فضل الرحمن صاحب کا جواب تھا ہے کہ پچیس اکتوبر کے بعد فضل الرحمن صاحب یہ کہتے ہیں کہ اسے پرسن سپیسیفک نہ رکھا جائے اگر آپ واقعی آئینی پیکج لانا چاہتے ہیں ہم آپ کا ساتھ دیں گے لیکن پاکستان کی دیگر سیاسی جماعتوں میں کنسنسس ڈیولپ کیا جائے اس کنسنسس کے نام کے اوپر پیپلز پارٹی بلاول زرداری مختلف بارز میں جا کر خطاب کر رہے ہیں شرجیل میمن نے آج ایک تقریر کہ آپ تو خیر ان کا اپنا ٹیلی وین چینل بھی ہے اور وہ بول بھی سکتے ہیں اور دیر تک بولیں ان کو کس نے روکنا ہے انہوں نے جسٹس ساکم نصار کا حوالہ دیا جسٹس افتخار کا حوالہ دیا اور اب وہ مزید جسٹس صاحبان کے حوالے بھی آپ کو دیتے ہیں وہ نظر آئیں گے اور اس معاملے کے اوپر وہی سمجھتے ہیں کہ آئینی پیکج ہی مسئلے کا حال ہے یہ نا گسیٹ کے بار بار پتہ کیا کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں کہ یہ مساق جمہوریت کو لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھیں جی مساق جمہوریت میں اس بات کا فیصلہ ہوا سرکار کبھی چوروں ڈاکوں کے درمیان ہونے والے معاہدے بھی جمہوریت کا مسابدہ ہو سکتے ہیں نہیں ہو سکتے یہ عوام کی ترجمانی نہیں کرتا بلکہ مساق جمہوریت کو نظر ضرورت کے تحت بنایا گیا دو پارٹیز کے درمیان معاہدہ تھا ایک آمیر کے خلاف اور جو جو اس وقت آپ کو سوٹ کرتا تھا آپ نے اس مسابدہ کے اندر ڈال دیا مثال کے طور پر اسیران کو اجازت دی جائے گی کہ پاکستان کی سیاست کے اندر وہ حصہ لیں آپ کے اوپر کرپشن کے کیسز تھے دونوں جماعتوں کے اوپر لیکن آپ نے اکٹھے ہو کر ایک آمیر کے خلاف جو ہے آواز بلند کی جسے آپ جمہوریت کا نام تو دیتے ہیں دیتے رہیں بلکہ ٹھیک ہے آمیر کو کوئی حق نہیں تھا کہ وہ پاکستان کے اندر اپنی حکومت کو قائم کرتا اور دس سال بیٹھا رہتا لیکن یہ نظریہ ضرورت تھا آپ کی ضرورت تھی پاکستان کی عوام کی ضرورت نہیں تھی آج عمران خان جیل میں ہے تو مساق جمہوریت میں جو سیران کے حوالے سے بات کہی کہ سیاست میں حصہ لینے دو دینے دیتے جب آٹھ فروری کے انتخاب ہوا تو آپ نے عمران خان کوئی اجازت کیوں نہیں دی اور پھر یاد رکھیں اس مساق جمہوریت کے اندر یہ بھی لکھا گیا کہ کارگل کے اوپر انکوائی کروائی جائے ذمہ داروں کا تائین کیا جائے اور جب ذمہ داروں کا تائین ہوگا تو ہم بتائیں گے کہ کس نے ملک کے ساتھ غدداری کی آپ کا اشارہ کس کی طرف تھا آپ کا اشارہ جنرل پرویز مشرف کی طرف تھا اسی طرح تو آپ نے جو برطانیہ سے سیٹمنٹس جاری کی وہ اسی طرح کی کچھ سیٹمنٹس تھی کہ میرے سینے میں کارگل کے راز ہے میں انگل دوں گا تو یہ پرسن سپیسیفک ہے اس کا جمہوریت کے ساتھ کوئی دور دور تک تعلق نہیں ہے ہمیں یہ جو پڑھایا جاتا ہے جمہوریت کا پارٹ کے جناب دیکھیں چونکہ دیموکرسی چارٹر او دیموکرسی میں لکھا ہوا ہے تو ہم تو اس پر عمل درامت آپ کو کر کے دکھائیں گے فاروق اچنائک نے پوری قوم کو یہ کل رات کہا تو یہ آپ کی ضرورت ہو سکتی ہے اس کا پاکستان کی عوام سے دور دور تک تعلق نہیں ہے اگر آئینی پیکیج دیموکرسی کے اس کاغس کے ٹکڑے میں لکھا گیا جو آپ نے بنایا تھا تو پھر باقی چیزوں کے اوپر بھی عمل کیا جائے جو دفاتر ہیں پاکستان کے اندر ان کو بند کریں کیا آپ بند کریں گے کبھی بھی نہیں بند کریں گے بلکہ آپ تو ان کے کہنے پر سب کچھ جو ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی آشربات سے یہ سارا کچھ پاکستان کے اندر ہو رہا ہے ایک اور development یہ ہوئی ہے کر جو ہے یہ کھیل کھیل رہے ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جسٹس منصور کے خط کا جواب دے دیا ہے اور یہ جو بیکری والی فوٹیج ہے شاید اس کا کچھ زیادہ ہی غصہ کر گئے اور انہوں نے سارے کا سارا غصہ جسٹس منصور پر نکالنے کی کوشش کی کہ ان کی عویہ سے میری تزہیق ہوتی ہے لوگ مجھے جو ہے وہ لانتان کر رہے ہیں اور میرے سامنے دو راستے ہیں لیکن میں لانتان کا راستہ اختیار کروں گا اور extension لے کر رہوں گا اور جو مرضی ہو جائے مجھے یہ extension اپنی جان سے بھی زیادہ اپنی عزت سے بھی زیادہ جو ہے وہ عزیز ہے سر آپ ڈونٹ کھاتے صرف نا لیکن آپ تو پورے کی پوری جو حلوے کی دیکھ ملانا کیلئے تیار ہو رہی ہے وہ بھی آپ ساتھ لے کر جانا چاہتے ہیں تو یہ ڈونٹ شاید آپ کو حضم نہیں ہوں گے جمہوریت کو ڈونٹ سمجھ کرنا کھائیں انصاف اور قانون کی بات کریں جسٹس منصور کے خط کا جواب دیا جسٹس قاضی فائزیسہ نے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ایسا جسٹس منصور آپ کے اسرار پر کیا اس کا جواب دے رہا ہوں سخت الفاظ اگر ہوئے تو نراز مت ہوئے گا یہ ان کے الفاظ تھے اور عویورز آپ کو یاد ہوگا کہ جسٹس منصور نے یہ سوال اٹھایا تھا کہ جناب آپ کیوں جسٹس مونی بختر کو اس کمیٹی سے علک کر رہے ہیں اور جب تک اس کی اصل حالت میں بحال نہیں کیا جاتا میں اس کمیٹی کا حصہ نہیں بنوں گا پھر انہوں نے ایک اور بھی بات کہی تھی کہ آپ اس معاملے کو فل کورٹ یا پوری عدالت کے سامنے رکھیں اجلاس بلائیں یا فل کورٹ کے سامنے رکھیں اور یہ فیصلہ کیا جائے کہ اس آرڈینس کے اوپر عمل درامت کرنا ہے یا نہیں کرنا آپ کو یاد ہوگا ویورز کے جسٹس قاضی فائزیسہ ماضی میں ہی کہتے رہے عمرتہ بندیال کے زمانے میں کہ جناب ایک شخص یہ فیصلہ کرتا ہے کہ کس بینچ میں کون بیٹھے گا اور پھر بینچ فکسنگ کا جو لفظ تھا وہ عمرتہ بندیال کے حوالے سے آیا لیکن آج کیا ہوا تمام اختیارات جس کو ماضی میں آپ تقسیم کرنا چاہتے تھے وہ تمام اختیارات آپ نے اپنے پاس رکھ لیے یا اب آپ فیصلہ کریں گے کہ جسٹس منیب اختر کے بعد کون ہوگا اور حکومت جو آ کر پاکستان کی عوام کو باشن دیتی تھی اور جمہوریت کے پارٹ پڑھائے جاتے تھے فاروق اچنائک اور ان جیسے لوگوں کی طرف سے کہ دیکھیں آج جمہوریت کا دن ہے آج ہم نے پاکستان کی جڈیشری کو مضبوط کر دیا اور جو تقسیم تھی وہ تقسیم ختم ہو گئی اور آج کے بعد کیا ہوگا آج کے بعد سر یہ جو آپ نے پاکستان کی عوام کو بے وقوب بنانا تھا اس کا سیزن ٹو شروع ہو گیا ہے آئینی پیکج اور دوبارہ سے آرڈیننس لانا اور پھر وہی جو آپ کو ماضی میں پسند نہیں تھا آج آپ کو پسند آپ نے اپنے لیے بھی کیا اور اپنے تحادیوں کے بھی لی کیا تاکہ فیصلے وہاں سے آپ کی مرضی کے اور بینچ آپ کی مرضی کے جو ہیں بن سکیں خط کے در یہ لکھا گیا کہ میں ہمیشہ اعتصاب اور شفافیت کی حمایت کرتا رہا ہوں یہ چیف جسٹس کا جواب ہے آپ کے ساتھ جو رابد ہوئے نا پاکستان کی عوام نے بھی جی شفافیت اور جو آئینہ آپ کو دکھایا شاید آپ اس کا ڈیزرو کرتے تھے کیونکہ عوام بھی شفافیت پر بلیف کرتی ہے میں وجوہات فراہم کروں گا کہ جسٹس منیب اختر کیوں تبدیل انہیں کیا گیا اب ان کے اوپر دو طرح کے الزامات لگائے گئے ہیں اور پھر اس الزام کو جو جسٹس قادری فائدی صاحب نے ان کے اوپر لگائے اس سے پہلے یہ بھی کہا کہ یہ جو کچھ پر کر رہا ہونا آپ نے اس کے بعد مجھ سے نراز نہیں ہونا کیونکہ یہ آپ کے سرار پر سب باتیں جو ہے ہو رہی ہیں گیرہ وجوہات ویورز بتائی گئی ہیں اور جسٹس منیب کو ہڑانے کی ایک تو چیز یہ بھی کہتے ہیں کہ جسٹس منیب جو ہے ان کی عدم دستیابی سب سے بڑا مسئلہ تھا اور پھر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جسٹس منیب کا اپنے ساتھی ججز کے ساتھ اچھا تعلق نہیں ہے ایڈ ہاک ججز کو گیرہ سو کے قریب کیسز جو ہیں وہ دیئے گئے جن میں وفاقی شریعت عدالت اور باقی کیسز ہیں وہ سن سکتے ہیں لیکن انہیں نہیں دیئے گئے یہ بھی انہوں نے اس کا اظہار کیا کیونکہ دوست ہیں آپ کے اور ان کا خیال نہیں کریں گے تو پھر آپ کا بھی خیال نہیں کیا جائے گا کیونکہ آپ کے کہنے پر آپ کے دوستوں کو انڈکٹ کیا گیا پاکستان کی سپریم کورٹ کے اندر جسٹس منیب کے بارے میں جہاں انہوں نے باتیں کی کہی وہیں پہ جسٹس منصور کے حوالے سے بھی کہا کہ آپ ہوتے کون ہیں یعنی انہوں نے یہ الفاظ ہوتے ہوئے کا لفظ نہیں استعمال کیا لیکن کہ اس کی ٹون یہی تھی کہ آپ ہوتے کون ہیں قانون کے مطابق آپ ایک چیف جسٹس سے سوال نہیں کر سکتے تو سرکار آپ ماضی میں عمرتہ بندیال سے کیوں سوال کرتے رہے یعنی اپنے لیے آپ جو مرضی کہیں اور دوسری طرف تیسرہ بندہ نامزد کرنے کی آپ جو بات کر رہے ہیں یہ آپ کا اختیار ہے بلکل ہو کا لیکن یہ اختیار آپ کو ڈاکووں نے دیا کہ آپ جا کر پاکستان کی عوام کو اور پاکستان کی عدالتی نظام پر ڈاکر ڈالیں جسٹس مونیب دو ججز میں سے تھے جنہوں نے مقدمات کے بوجھ سے لاپروا تاتیلات کی ہوئی کہتے ہیں گیرہ بجے بری حکم جاری کرتے ہیں گھر چلے جاتے ہیں اور کام نہیں کرتے اور اس لیے بھی ایک وجہ بنی پھر انہیں ایک اور بھی بات کہی کیونکہ یہ کہا جا رہا تھا کہ اگر جسٹس مونیب اویلیبل نہیں تھے تو پھر آپ جسٹس یا یا فریدی کو بلاتے لیکن اس میں بھی انہوں نے کہا کہ جسٹس یا یا فریدی نے کیونکہ انکار کر دیا تھا لہٰذا مجھے جسٹس سمین الدین کی طرف دیکھنا پڑا اس کے بعد بیورز ایک اور بھی بات ہے کہ یہ جو پریکٹس اینڈ پروسیزر ایکٹ کہتا کیا ہے اس میں اس خط کا جواب دیا گیا کہ ارجن مقدمات چودہ روز میں سمات کے لیے مقرر ہوں گے اب یہ دیکھنا ہی یہ ہوگا کہ سپریم کورٹ پاکستان کے اندر تحریک انصاف ایک درخواست لے کر گئی ہے اب اسے آپ کتنا ارجنٹ سمجھتے ہیں چونکہ ماضی کے اندر سپریم کورٹ کے اندر ہی درخواستیں گئی عمران خان کی نومے کے مقدمات کے حوالے سے انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں جو ہوئی لیکن آپ نے کچھ نہیں کیا کیا وہ ارجنٹ معاملات نہیں تھے کیا آپ کے معاملات سارے ارجنٹ ہیں اور آپ کا کنڈکٹ جو ہے وہ جو کچھ آپ کے ساتھ ڈونٹ فیکٹری میں ہوا ہے ڈونٹ دکان کے اوپر یہی میرا خیال ہے کہ آپ ڈیزارف کرتے تھے اب یہ پاکستان تحریک انصاف نے جو درخواست کی ہے جو سردارتی آرڈیننس آیا پریکٹس اینڈ پروسیجر اس کے اوپر جو مدعہ ہے جو استعداہ ہے وہ کیا ہمیں بتا رہی ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر سردارتی آرڈیننس کو غیر آئینی قرار دیا جائے سردارتی آرڈیننس کے بعد پریکٹس پروسیجر کمیٹی کے تمام فیصلوں کو غیر قانونی قرار دے کر کل ادم کیا جائے آئینی درخواست کے ذریعے لطوا ہونے تک نئی تشکیل پریکٹس پروسیجر کمیٹی کو کام سے روک دیا جائے سردارتی آرڈیننس کے خلاف درخواست کے دوران پرانی پریکٹس پروسیجر کمیٹی کو کام کرنے کی اجازت دی جائے گوھر علی خان کی درخواست میں وفاق وزارت قانون اور سیکرٹری صدر مملکت کو فریق بنایا گیا ہے اور جنہوں نے دلچسپ بات یہ ہے کہ جنہوں نے یہ درخواست بنچ کے سامنے لگانی ہے وہی اس آرڈیننس کے بینیفیشری ہیں میں نے ابو کل بھی کہا تھا کہ اگر پاکستان کے اندر آئینی پیکج آ گیا تو پھر اس کو آپ پاکستان کی کس عدالت میں لے کر جائیں گے کیونکہ دو عدالتیں ہوں گی اور یہ کیسے ممکن ہے کہ آئینی عدالت کے خلاف کیس جو ہے وہ آئینی عدالت ہی سنے گی اور اگر یہ تصور کر لیا جائے کہ وہ میرٹ پر فیصلہ کریں گے تو سر میرٹ تو پھر آپ کے گھر سے شروع ہوگا جن کے اوپر چوری کا الزام ہو اگر آپ انہیں ہی منصف بنا کر بٹھا دیں جن کے اوپر ڈاکے کا جو مال ہے جو تقسیم ہوا تو جو بینیفیشریز تھے جن کو سب سے زیادہ حصہ دیا گیا یا جن کو رکھوالی پر بٹھایا گیا اگر وہی بینیفیشری بن جائیں گے تو پھر آپ ان سے یہ مدہ جو ہے ان کے سامنے کیسے سنوائی کے لیے رکھیں گے تو آج یہ وہی معاملہ ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر جس کمیٹی پر تشکیل پر اس وقت انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں تنقید درست ہو رہی ہے وہی کمیٹی اس بات کا فیصلہ کرے گی کہ اسے لگانا ہے یا نہیں لگانا ہے اور بیوزر قاضی صاحب نے اس خط کے جواب میں ایک تو اپنی تعریفیں لکھی ہیں لیکن اصل مدہ کی طرف وہ بہت دیر سے آئے اور وہ بھی مدہ انہوں نے غلط اٹھایا اور خط کا جواب ہی جوارڈینس جو پاکستان تحریک انصاف کی درخواست سے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا یہ ہمیں بتا رہا ہے ایک اور خبر بھی ہے جی کہ ایک تو ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس کے اوپر دو اکتوبر تک توسیح دے دی گئی ہے یعنی ٹرائل کورٹ ٹرائل جاری رکھے گا لیکن فیصلہ نہیں سنائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ کیپی حکومت نے نو مئی مقدمات کے ملزمان کی بریت پر پروسیکیوٹر سے بقاعدہ طور پر رائے مانگ لیے چونکہ وہاں پہ بہت سارے مقدمات تھے اور پشاور کی تین عدالتوں میں نو مئی کے سات مقدمات اس وقت زیر سمات ہیں اور اس کے اوپر پروسیکیوشن سے پوچھا گیا کہ کیا کرنا ہے نو مئی کے مقدمات میں چار سو تئیس کے لگ بھگ ملزمان کو نامزد کیا گیا ہے ورز یاد رکھیے کہا کہ اگر پروسیکیوشن اور پاکستان کی پشاور ہائی کورٹ سے اور جتنی بھی ایٹی سی عدالتیں ہیں وہاں سے ملزمان کو ڈسچارج کیا جاتا ہے اور بیالیس ملزمان کو ڈسچارج بھی کیا گیا تو اس کے اوپر پاکستان کی دیگر عدالتوں کے اندر کیا صورتحال بن سکتی ہے اور پھر کیا ان مقدمات کو جہاں پر ڈسچارج کیا گیا باقی مقدمات کے اوپر اس کا کیا اثر پڑے گا یا پھر اسے پولٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے یا ڈی جی آئی اس پی آر آئیں گے پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ اپنا موقع رکھتی ہے جیساں ماضی میں انہوں نے رکھا اور پھر سیاسی جماعتیں اس کے اوپر سیاست کیسے کریں گی پانچ مقدمات میں جی شاہدتیں ریکارڈ دو میں ملزمان کی حاضریاں لگائی جا رہی ہیں یہ پروسیکیوشن نے یہ بقاعدہ طور پر کہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پروسیکیوشن یہ بھی کہتی ہے کہ نومے کے تمام مقدمات میں عدالتوں میں ہتمی رائے ہم نہیں دے سکتے اور جب تک عدالتیں اس کا فیصلہ جو ہم نہیں کرتی تو شاوربین جی نومے کے حوالے سے ایک ڈیفرنٹ ان لوگوں کے ساتھ سلوک ہوگا پنجاب میں تو حالات بہت برے ہیں اور جو عمر چیمہ ہیں ان کی صحت کے لیے لوگ دعا بھی کر رہے ہیں حالات طبعہ ٹھیک نہیں ہیں اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو یاسپوین راشد صاحب آئے ہیں وہ کھڑی ہیں کینسر سروائیور ہیں بزرگ خاتون ہیں تو پنجاب کی حالات زیادہ خراب ہیں وہاں پہ جو دیگر عدالتیں ہیں جہاں پہ جن لوگوں کے اوپر الزام تھا کیونکہ حکومت پاکستان تحریک انصاف کی ہے اور پوری حکومت کے اوپر ہی الزام ہے پوری تحریک انصاف کے اوپر الزام ہے تو وہاں پہ ڈیفرنٹ قسم کا ٹریٹمنٹ آپ دیکھیں گے لیکن اس کے اندر ایک اور بڑا ایک امپورنٹ کام یہ ہوا ہے کہ الیکشن کمیشن کا آٹھویں جلاس ہے اور الیکشن کمیشن نے اپنے آٹھویں جلاس میں ابھی تک یہ فیصلہ نہیں کیا کہ مقصوص نشستوں کے کیس کے اوپر کیا ہم رائے رکھیں اور عمل درامت کیا جائے یا نہ کیا جائے یہ جو دوسرا کریکٹر ہے ابھی کر یہ رائے کہ قاضی صاحب کی طرف دیکھ رہے ہیں قاضی صاحب ادھر سے فیصلہ سنائیں گے تو دوسری طرف فیصلہ یہ بھی کر دیں گے اور پھر انہوں نے ایک اور گیم یہ ڈالی ہے کہ انہوں نے دو اکتوبر کے لیے اکبر ایس بابر صاحب کو بلا لیا ہے انٹرا پارٹی الیکشن میں کہ دھاندلی سے اور جھوٹے الیکشن تھے اکبر ایس بابر کا پاکستان کی سیاست میں دور دور تو تعلق نہیں ہے مجھے یقین ہے کہ اتنی رسوائی اور اتنے جو اچھے ہتھکنڈے اس شخص کی طرح سے استعمال کیے گئے اور جو یہ پروپگنڈا کر رہا ہے یہ اپنے گھر میں بھی کھڑا ہو جائے گا نا تو گھر میں سے بھی سے ایک ووٹ نہیں پڑے گا یعنی اتنا ہی کانٹرویشل ہو گیا ہے آج قاضی صاحب بلا کر پوچھے نا ان چار آٹھ لوگوں کو جو کہتے تھے کہ ہاں بھئی پارٹی کو جوائن کرنا چاہتے ہو تمام لوگوں نے کہا جناب لوگو کرنا چاہتے ہیں سچی بات ہے یعنی قاضی نے نئی نئی نظیریں عدارت پریسیڈنٹ سے ایسے سیٹ کیے جو اس سے پہلے پاکستان کی اور دنیا کی عدالتی تاریخ پر کسی نے سیٹ نہیں کیے ایک طرف چوبیس کورڈ عوام ہے اور ایک طرف چار لوگ ہیں جو اس ملک کے ساتھ کھیلتے ہیں اور چار لوگوں کی گواہی کے اوپر ملک کے ساتھ کھیلا گیا کہاں ہیں وہ آج لوگ پاکستان تحریک انصاف کی سیاست کے اندر کتنوں نے اپنے زلائی جو تنظیمی دھانچہ ہے اس کے اندر پارٹسیپیٹ کے کہاں ہیں وہ لوگ ان کے نام بھی لوگوں کو یاد نہیں ہوں گے لیکن قاضی صاحب نے جس طرح سے فستائیت بڑھتی اور جو ان کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے اب یقین کریں میں عام طور پر کسی پر ذاتی حملے نہیں کرتا نہ میں نے کبھی کیے ہر بندہ جو ہے وہ ایک اپنی رائے رکھنے کا حق رکھتا ہے جسا ہم اپنی رائے آپ کے سامنے ہر وقت پیش کرتے ہیں لیکن قاضی صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوگا نا یہ تاریخ ان کو جو ہے نا آنے والے ججز اور چیف جسس کوئی کبھی اس طرح کیا جرت نہیں کرے گا جو کل ہم نے رات کو اس کیسیفک ٹریلر دیکھا ہے آج افتخار چولی صاحب جو ہیں وہ کہیں بھی جاتے ہیں تو لوگ ان کو روکے پوچھتے ہیں گالیاں نکالتے ہیں ہم نے جنرلز کے ساتھ یہ سلوک ہوتے ہوئے دیکھا تو پھر تم تو ایک قاضی ہو اور تم اپنی عدالت میں بیٹھ کر پاکستان کے آئین اور قانون پر جو دھجیاں اڑا رہے ہو وقت آپ کو سر بتائے گا کہ آپ کتنے بڑے غلط ثابت ہوئے اور آپ نے اس ملک کے ساتھ کتنا بڑا کھلوار کیا صرف ایک اپنی کرسی کے لیے تین برس کی کرسی تین برس کی نوکری یہ نوکری بھی نہیں رہی گی سر اور وہ جو کہتے ہیں نا کہ فاروق اچھنائی نے کہا جی فیرون جو تھا اس کی خدای ختم ہو گئی ہم سب لوگوں نے چلے جانا ہے سرکار کچھ اچھا کر کے جائیں اور ایسا کوئی بھی خبر دیں کہ لاہورہ ایکورٹ کے جسٹس فاروق حیدر نے پی ٹی آئی کی منارے پاکستان پر جلسے کے لیے دائر درخواست پر سمات کی اور منارے پاکستان پر جلسہ کرنے کی درخواست ڈی سی لاہور کے پاس زریل طوائے یہ مدہ تھا تحریک انصاف کا اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ ہم پر ام جلسہ کرنا چاہتے ہیں ہمیں اس کی اجازت دی جائے عمران خان کی سال گرہ جی پانچ اکتوبر کو عدالہ نے سرکاری وکیل کو حدایت کی کہ تیس سبتمبر تک ڈی سی لاہور اس درخواست پر فیصلہ کریں اور ہائی کورٹ کے ڈیپٹی ریجسٹرار جوڈیشل کو اس حوالے سے ریپورٹ جمع کرنا ہے سر انہوں نے کیا کرنا ہے گونگلو سے مٹی جھاڑے ہیں یہ جج بھی جو ہے نا انہیں بھی پتا ہے کہ یار ہمارے کسی بھی فیصلے کی کوئی حیثیت رہی ہے اس ملک کے اندر صرف چار لوگ ہیں جن کے فیصلے کی زیادہ اہمیت ہے اور انہی کی بات جو ہے وہ سنی جائے گی ہم جو مرضی کر لیں اس ملک کے اندر چھے ججز نے خط لکھ کر دیکھ لیا کہ ان کے ساتھ کیا سروق کیا ہے آپ نے پورے کا پورا آئین الٹا دیا اور آئین کو الٹانے کی تیاری جو ہے بھرپور طریقے سے کی جا رہی ہے میں بھرز آپ کوئی بھی خبر دے دوں کہ باؤ جی لندن آ رہے ہیں باؤ جی لندن کیوں آ رہے ہیں کیونکہ ان کی تربیت خراب ہے ان کا ریگولر چیک اپ ہے اور اس سے پہلے بھی برطانیہ میں ان کے بے شمار چیک اپس ہوئے ہیں وہ ہو چکے ہیں اور پاکستان کے شاید ڈاکٹرز ہوئے ہیں باؤ جی کا صحیح طرح سے علاج نہیں کرتے اور آپ پنجاب کے اوپر بے شمار پیسہ لگا رہے ہیں تو ایک اچھا ڈاکٹر ایک اچھا ہسپتال پنجاب میں بنا لیا جائے تاکہ اچھا یہ باتیں نا صرف تنقید نہیں ہیں یہ کسی کو نیچہ دکھانے کے لیے نہیں ہیں یہ نا آٹومیٹکلی پاکستان کی عوامنہ ایک احساس محرومی میں چلی جاتی ہے کہ یا دیکھو ہمارے حکمران بڑے بڑے جہازوں میں پھرتے ہیں ان کے پاس جہاز بھی ہیں ان کے پاس گاڑیاں بھی ہیں ان کے پاس محل بھی ہیں آپ امیجن کریں اتنے بڑے گھر کی ضرورت کیا تھی جو عام مندہ اس علاقے میں جاتی عمرہ میں جب بھی گزرتا ہوگا وہ ضرور دیکھتا ہوگا کہ یہاں یہاں پہ کوئی بادشاہ ہی رہتا ہے نا تو یہ آٹومیٹکلی یہ آپ کا ایک کمپیلزن لوگوں کے ذہنوں میں آتا ہے کوئی کسی کو نیچا نہیں دکھا رہا حکمران سر ایسے نہیں ہوتے حضرت عمر کے حوالے دینے سے آپ حکمران نہیں بن جائیں گے آپ بادشاہ ہیں آپ بادشاہ ہی رہیں گے اور یہ بادشاہی نظام ہے پاکستان کے اندر لوگ ان کے گھروں کو دیکھتے ہوں گے پھر اپنے گھروں کو دیکھتے ہوں گے لوگ ان کے بچوں کی جو تصویریں ان کے اکاؤنٹس کے اوپر لگی ہوئی ہیں جس میں کہتے ہیں کہ آپ سے آج ایک ہم نے خوشخبری شیئر کرنی ہے مہنگی تعلیم مہنگے گھر مہنگی شادیاں تو پاکستان کا عام بنچہ اس کا کیا قصور ہے تو یہ سر ایک نیشنل کمپیریزن ہے تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ کوئی اچھا ڈاکٹر کوئی اچھا ہسپتال پاکستان میں بنائیں سٹیٹ آف دی آرٹ جو آپ کی حکومت پرشلے چالیس برسوں سے اس ملک کے اندر ہے معیشت آج تک ٹھیک نہیں ہو سکی تو خرابی عمران خان کی وجہ سے ہے اور ہسپتال اگر پاکستان میں ابھی تو سب کچھ آپ کے حق میں ہے نا پنجاب میں تو سر لوگ سڑکوں پہ نہیں ہیں اپوزیشن جو ہے ایک اتجاج اپوزیشن نے نہیں کیا جس کا میں ہمیشہ جو ہے وہ ذکر کرتا رہا ہوں آپ کو مرکز میں تو اپوزیشن نظر آئی گی نا اتجاج کرتی ہوئی لیکن پنجاب میں تو کوئی آپ کے سامنے کنفرنٹیشن نہیں ہے لیکن اس کے باوجود آپ ہی ایک state of the art ہسپتال جو ہے وہ نہیں بنا سکتے پھر جی آج کی نشیستی اگلی ویڈیو میں آپ سے جلد ملاقات ہوگی اجازت دیجئے اللہ نکے با